ویلکم بیک اسم کے این آر سی کی فائنل لسٹ میں پورو راشترپتی فکردین علی احمد کے پریوار کے لوگوں کا نام ہی غائب ہے فکردین علی احمد کے چھوٹے بھائی احترام الدین علی احمد کے بیٹے کا پریوار رنگیاں میں رہتا ہے اور ان کے پورے پریوار کا نام این آر سی کی فائنل لسٹ سے ندارد ہے اس وجہ سے پورا پریوار صدمے میں ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پورے گاؤں کا نام این آر سی کی لسٹ میں ہے لیکن دیونگت پورو راشترپتی فقردین علی احمد کے پریوار کے لوگوں کا ہی نام این آر سی سے ندارد ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر دیش کے بھوت پورو پردھم ناغرک کے پریوار کا نام این آر سی سے کیسے غائب ہو سکتا ہے اور کیوں اسے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا پورو راشترپتی فقردین علی احمد کی چھوٹے بھائی کے پوتے ساجد علی کا کہنا ہے کہ وہ حیران ہے کہ آخر ان کے پریوار کا نام این آر سی میں شامل کیوں نہیں ہے آپ کا نام نہیں آیا ہے نہیں پچھلی بار بھی نہیں آئی پچھلی بار نہیں آئی پہلی بار ہم کو لگیشی ملا نہیں تھا پھر باد میں ہمیں آ fors میں جا کے ٹھونڈا تھا then nasty پھر وہ نام ڈالعہ جی کا نام غلط تھا اس میں junge sevenそうionsまあ attack mRNA din تھا وہ نام کسی کو پتہ بھی نہیں تا اسے نام ہوگا پھر باز میں ہمیں وہ قوالر میں پھر جمع کرنے گئے تھے پھر minekah ابھی lists جا رہے ہونے تو بعد میں لکھنے کیا ہوتا ہے ایسے کہا تھا انڈیا ٹی وی سمواد دہتا انپا مشرا کی اسم کے رنگیا سے دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ اس وقت ہم لوگ اسم کے رنگیا زلے میں کولمونی علاقے میں آئے ہوئے ہیں یہ گاؤں ہے اور بھارت کے جو پانچوے راشترپتی تھے فقر الدین احمد یہ ان کا گاؤں ہے اور اس وقت ہم جہاں پر ہیں ان کے پریوار کا گھر ہے یہ ان کے چھوٹے بھائی کے بیٹے کے بیٹے سزاد علی احمد اور ان کی بہو یہاں پر موجود ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ نرسی لسٹ میں ان لوگوں کا نام نہیں ہے کل چار لوگ ہیں فقر الدین احمد کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے کا پریوار ہے یہ اور بیٹے کے پریوار میں چار لوگ ہیں پتی پتنی دو لڑکے لیکن چاروں کا نام نرسی لسٹ میں نہیں ہے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ شروعات میں لیگیسی ڈاٹا ہی نہیں ملا تھا بعد میں جب لیگیسی ڈاٹا ملا تو ان کے جو دادا جی تھے ان کا نام گلت لکھا ہوا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے افیڈیوٹ بھی کیا گیا لیکن نرسی آفیس سے کہا گیا کہ لسٹ نکلنے کے بعد آپ آئیے گا تب دیکھا جائے گا فیلحال یہ لوگ اسی آشا میں ہیں کہ ان کا نام نرسی لسٹ میں شامل ہوگا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس پورے گاؤں میں ایک ماتر یہی پریوار ہے جن کا نام نرسی لسٹ میں نہیں ہے آپ گاؤں والے پوچھ رہے ہیں تم اتنے بڑے راشترپدی کے بریوار سے ہو لیکن تمہارا نام نہیں ہے کافی برا لگ رہا ہے ان کو لیکن کوئی کچھ کرنے کا نہیں ہے صرف امید ہے ان کی کہ ان کا نام نرسی لسٹ میں شامل ہوگا کیمرمن سجید داس کے ساتھ انپم مشروع انڈیا ٹی وی آسام